لوچیں لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا دریہ ہے ہمارا دریہ ہے ہمارا الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین وصلاة والسلام على سید الکونین وعلى آلہ واصحابہ فازو فدارین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم آفنا یتدبرون القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمين ایہ حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت قابے کے بدرد دجا قیبہ کے شمس و دوہا دافعِ جملہ بلہ شافعِ روزِ جزا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور شیخ سعادی شیرازی علیہ وحما فرماتے ہیں جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیراہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ فخرِ اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سرئیہ کو سرا کر دیں سبحان اللہ فضا میں اُڑنے والے یونہ اترائیں لدا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گمبتِ خضرہ کی جانب لو لگا کر درودِ پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں پڑھئے باعوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و بولانا امدل و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرِ شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام بڑے ہی تذکو اتشام کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ نیپال کی سرزمین کے مقدر علمائی کرام آج اس جنسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں آپ اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبرِ نور پہ اصحابی قلم بیٹھے ہیں قوم کی آبرو ملت کے بھرم بیٹھے ہیں دیکھنے والوں محبت کی نظر سے دیکھو یہ علمانِ شہی شاہِ عمم بیٹھے ہیں علمائی کرام ممبرِ نور پہ تشریف فرما ہے یہ سب میرے سر کا تاج ہیں اگر سچائی دیکھی جائے اور حقیقت دیکھی جائے تو جو میں ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں اور میں یہ علمائی کرام آپ کو بتائیں گے حضرت اللہ مہ عبدالسطقہ صاحب قبلہ حضرت اللہ مہ عبدالجبار منظری صاحب قبلہ یہ آپ بتائیں گے آپ کو کہ حقیقت میں مفتی کہتے قصو ہیں جس کے اندر ماتائے اجتحاد ہوتا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے آج کے دور میں اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے بلکل ایک حقیقت بتا رہا ہوں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو آج آدمی جو ہے وہ صحیح معنی میں مولوی بھی نہیں ہے کہاں تو مفتی رہا عالم کی تو بات ہی الگ ہے حضور مفتی آزم حدد کے دور کا میں نے ایک کوشٹر دیکھا تھا تو اس میں بڑے بڑے علماء اکرام کے لیے مولوی لکھا ہوا تھا مولوی مشتاق احمد نظامی خطیب مشرق آج جن کے قدم کی دھول مل جائے تھا تو آدمی اپنے آپ اپنی قسمت پر فقر کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو ان حضور گانے دین کا صدقہ عطا فرمائے آمین آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا مفتی کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ گلی گلی آپ کو مفتی ملیں گے اور ایسے مفتی ملیں گے آپ کو کہ میں خود اپنی سامنے کی بات بکاتا ہوں ایک صحاف سے میں نے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ عورت عدت کی حالت میں کیا آدھار کارٹ بنوانے جا سکتی ہے کیونکہ آدھار کارٹ تو ابھی چلا ہے نا حضرت جس موچ میں پڑ گئے چکر میں پڑ گئے وہ لے آدھار کارٹ پتا نہیں مجھے یہ بتا نہیں باؤں 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 ایسا بھی ماحول ہے صحیح بتا رہوں میں آپ کو علم والوں کی قدر کھو دی گئی ناکسین نے کاملین کے حلق پہ چھوڑی چلا دی پروردگار ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے یہ دستار بندی کا جلسہ ہے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار حفظ قرآن لکھی جائے گی پروردگار آدم ان تمام طلبائے کرام کو مزید حصول علم کی توفیق عطا فرمائے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں آپ کو اپنا موضوع بتا دوں آج میں قرآن کریم کے تعلق سے بوجھوں گا قرآن ہے کیا کیونکہ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے نا انہوں نے تو قرآن ہے کیا قرآن جس نے پڑھ لیا اس کا مرتبہ کیا ہے قرآن جس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اس کی شان کیا ہے یہ غلامائی کرام جو ممبر نور پہ بیٹھے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہی چیز بتا کے بہت جلد میں آپ کے سامنے سے رفصت ہو جاؤں گا دعا ہے پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے دور کرنا ہے اندھیرہ علم حاصل کیجئے دور کرنا ہے اندھیرہ علم حاصل کیجئے چاہیے گر تم کو صویرہ علم حاصل کیجئے آنکھ بھی ہے کان بھی ہے پر بنا علم و ہنر آدمی ہے اندھا بہرہ علم حاصل کیجئے آدمی ہے اندھا بہرہ علم حاصل کیجئے اور پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے میں نے قرآن کی قائد کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہیں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن کہیں رب نے فرمایا ذالک الكتاب العراء وفی کہیں اللہ نے فرمایا نحن نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون یہ قرآن کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی ہے چھوٹی بڑی تقریباً ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے ان ایک سو چار میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں توریت زبور انجیل قرآن مجید توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل کی گئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی و قرآن مجید ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے ان چاروں کتابوں میں سب سے زیادہ افضریت سب سے زیادہ برتری سب سے زیادہ بلند مقام جس کتاب کو حاصل ہے وہ قرآن پاک ہے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اولین سے دیکھر کے آخرین تک کا ذکر موجود ہے ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے حضرت عمر بن آس کی ایک روایت ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں قرآن کریم اس کے ہاتھ میں دے دو آج ہم قرآن کی تعلیم سے حد کر کے دوسری تعلیم کی طرف جانا چاہ رہی ہیں ہم نے اپنے بچوں کا رخ جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف کرایا ہم نے اپنے بچوں کا رخ کالیج کی طرف کرایا لیکن اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں بغیر قرآن کے کچھ نہیں ہے اگر قرآن تم نے اپنے بچے کو پڑھایا اور قرآن کی تعلیم اس کے سینے میں ہے اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا پروفیسر بنے گا تو پھر وہ جو ہے کسی کو ناجائز نہیں ستائے گا بلکہ درے گا کہ قرآن میں میں نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز ستانے والوں کا کیا انجاق قرآن میں بیان فرمایا ہے پھر وہ ڈاکٹر بھی ہوگا اور قرآن پڑھا ہوا ہوگا تو وہ کسی سے کمیشن کا کام نہیں کرے گا بلکہ جو بیماری اس کے اندر ہے اسی کا علاج کرائے گا اسی کا ٹیسٹ کرائے گا اے میرے پیارے مسلمانوں قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دو پہلے اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو دو پھر اس کے بعد چاہے اسے ڈاکٹر بناو چاہے اس کے بعد اس کو پروفیسر بناو چاہے اس کے بعد اس کو ماشتر بناو پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پر ہے کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے کہ ہر چھوٹی بری چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے ہیرِ قرآن کے اندر موجود ہے موطی قرآن کے اندر موجود ہے صدف قرآن کے اندر موجود ہے گوہر قرآن کے اندر موجود ہے اور جس پریس کو دنیا کے ڈاکٹروں نے نہ علاج کر دیا ہو اس کی شفاہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ اس میں سے وہ رموز و اسرار کو تلاش کر سکے اگر آپ قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں حضرت امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا امام غزالی کے پاس ایک غیر مسلم نے آ کر کے سوال کیا تھا اے امام غزالی ذرا یہ تو بتائیے ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے ہم نے قرآن کریم کے اندر جب پڑھا ہے تو ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے میں نے قرآن پڑھا تو ستاروں کی سیدھی چال کا مجھے ذکر مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے فرمایا تو نے کون سی آیت میں پڑھا ہے یہ کون سوال کر رہا ہے غیر مسلم سوال کر رہا ہے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے جو سنار آسمان میں ہیں وہ دو طرح سے ہیں وہ جو چلتے ہیں تو دو طرح سے چلتے ہیں ایک پوجیتپ انداز میں چلتے ہیں دوسرے نگیتپ انداز میں چلتے ہیں ایک مصبت انداز میں چلتے ہیں دوسرے منفی انداز میں چلتے ہیں ایک سیدھی چال چلتے ہیں دوسرے الٹی چال چلتے ہیں تو امام غزالی سے غیر مسلم کہتا ہے ہم نے قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے تو سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا ہے لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے کل رتبیوں ملا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے تو قرآن میں جب ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ستاروں کی چال کا بھی ذکر ہوگا سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا تو امام غزالی اس سے پوچھتے ہیں پہلے یہ بتا تو نے قرآن کے اندر ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر کہاں پڑھا ہے تو وہ غیر مسلم کا جواب سنو وہ کہتا ہے میں نے سورہ یاسین شریف کے اندر پڑھا ہے کلن فی فلکی یسبخون ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے امام غزالی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے حضرات یہ غیر مسلم سوال کر رہا ہیں آج ہم قرآن کو صرف قرآن خانی میں پڑھتے ہیں آج ہم قرآن کو کسی کا اتقال ہو جائے تب پڑھتے ہیں آج ہم قرآن کو جب ہی وقتن فا وقتن پڑھتے ہیں ہم قرآن کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں اور غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں عیسائیوں نے ریسرچ کیا کہ قرآن کہتا ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد میں اس سمندر پہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں اور جب اندر جا کر کے تلاش کیا تو سمندر کی اندر سے ہیرے اور جواہرات کو نکال لیا ہے یہ غیر مسلم ہے جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو کچھ تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور جب مسلمان پڑھتا ہے تو صرف رسمی طور پر قرآن پڑھتا ہے اس لیے اے میرے عزیزوں جب جب قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن سے کچھ سیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو امام غزاری فرماتے ہیں تو نے کونسی آیت میں دیکھا ہے ستاروں کی چال کا ذکر کہتا ہے ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے تو ستارے بھی آسمان میں تیر رہے ہیں تو سیدھی چال کا ذکر مجھے مل گیا ہے لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے نہیں ملا ہے تب امام غزاری مسکرا کے فرماتے ہیں ارے ذرا تھوڑا اور سوچ لیتا تھوڑی اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا وہ نہ حضرت بتائیے کہاں ہے تب امام غزاری نے فرمایا کونسی آیت سے تُو نے تلاش کیا ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے اب اپنے علماء کی دعائیں لیتے ہوئے امام غزاری فرماتے ہیں اسی آیت میں اسی کا ذکر ہے ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر ہے کہتا ہے بتائیے تو سہی مجھے سمجھائیے تو سہی تب امام غزاری فرماتے ہیں دیکھ کلن فی فلک کلن فی فلک اب تھوڑی علمی بات ہے آسان کر دیتا ہوں یہ علماء اپنی دعاوں سے نوازیں گے کلن میں پہلا حرف کاف دوسرا حرف لام ملا کے کیا ہوا کل اب فلک میں پہلا حرف فا دوسرا حرف لام تیسرا حرف کاف کیا ہوا فلک اب فی میں پہلا حرف فا دوسرا حرف یا ملا کے ہوا فی کلن فی فلک اب دیکھیں آپ کلن فی فلک اب اس کو اُلٹا کریے فلک میں پہلا حرف کاف دوسرا حرف لام ملا کے کیا ہوا کل اب بچا فلک کا فا اور ادھر فی کا یا ملا کر کے کیا ہوا فی کلن فی اب ادھر فی کا فا اور کل فی کا فا دوسرا حرف لام تیسرا حرف کاف ملا کے کیا ہوا فلک امام غزالی فرماتے ہیں سیدھی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک اور اُلٹی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک سیدھی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی سیدھ ہی چال کا سکھ رہے اُلٹی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی اُلٹی چال کا سکھ رہے نارے تقبیم نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فائضانِ آلہ حضرت وشتر فرقان نماز صاحب ترلا نارے تقبیم نارے رسالت ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے بس شرط کے اتنا علم ہونا چاہیے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اتنی قابلیت ہونی چاہیے اللہ صدرالعفاضل نعیم الدین مراد آبادی سے ایک آریہ کا مناظرہ ہوا تھا اور اس نے کہا تھا تم ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو ہمیں تمہارے قرآن کے پندرہ سفار زبانی آ دیا تو میں بھی ہمارے کوئی بید یاد ہو تو پڑھ کے سناو گیتہ کا کوئی پاٹ یاد ہو تو پڑھ کے سناو تب حضرت اللہ صدرالعفاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا اب بھی تو نہیں سمجھا خلا نہیں فرمایا یہی تو میرے مذہب کی سچائی ہے یہی تو میرے قرآن کی شان ہے جو اپنے تو اپنے رہے غیروں کے بھی دل میں جگہ وما لیتا ہے اب ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا یہ حضرت اللہ صدرالعفاضل نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں تیرے قول کے مطابق تیرے بید کو آئے ہوئے تیرے بید کو آئے ہوئے ہزاروں پرس گزر گئے ہیں لیکن پتہ مجھے آج بھی تیرا بید اور گیتہ کا کوئی بھی پاٹ ہندوستان کے باہر نہیں جا سکا ہے اور میرے قرآن کی شان دیکھ قرآن نازل ہوا ہے مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے مدینہ میں آج دنیا کا کوئی کولا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن موجود نہیں ہے نائبال کی سرزمین پہ دیکھو تو قرآن موجود ہے ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھو تو قرآن موجود ہے اور اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں آج بھی چار وید ہیں اٹھارا قرآن ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا آج بھی وہ آپ کو سنسکرت میں ہی ملیں گے لیکن قرآن کی شان تو آپ دیکھئے اور یہ زبان میں کسی کتاب کا کوئی افمان نہیں کر رہا ہوں میں جو اپنے مذہب کی سچائی بتانا چاہ رہا ہوں وہ میری بات پہ آپ غور کیجئے گا میں جو اب تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام میرا غور سے سنیے گا آج وہ کتاب یہی تک محدود ہے ہندوستان کے باہر نہ جا سکی اور میرے قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے قرآن مدینہ میں نازل ہوا ہے اور قرآن کو آپ دیکھیں ہندوستان میں قرآن ہے پاکستان میں قرآن ہے نائپال میں قرآن ہے چینہ میں بھی قرآن ہے امریکہ میں بھی قرآن ہے جرمن و جاپان میں بھی قرآن ہے اور قرآن کی شان یہ ہے کہ آج بھی قرآن عربی میں ہے نائپال کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے ہندوستان کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے امریکہ کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے جرمن و جاپان کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے یہ ہمارے قرآن کی شان ہے میں نے قرآن سے پوچھا ایک قرآن جب تُو نازل ہوا تھا تُو تو مکہ میں نازل ہوا ہے تُو تو مدینے میں نازل ہوا ہے جب تُو نازل ہوا تھا تو انٹرنیت کا زمانہ نہیں تھا میڈیا کا زمانہ نہیں تھا ستا لائٹ کا زمانہ نہیں تھا اخبار کا زمانہ نہیں تھا ایک قرآن پھر تُو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا تو قرآن یہی جواب دیتا ہے اگر انٹرنیت کے ذریعے چلا ہوتا تو امریکہ کے عیسائی نے پیچھا کیا ہوتا اگر ڈاٹ کام کے ذریعے چلا ہوتا تو روز کے مجوسی میں میرا تاکھر کیا ہوتا اگر اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو بھارت کے پترکار نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوتا میں نے کہا پھر پھیلا کیسے ہے اب جس تستار بندی کے پروگرام میں آپ آئے ہو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے انہوں فاج اکرام کا مرتبہ بتا رہا ہوں قرآن سے میں نے پوچھا پھر تو پھیلا کس سے ہے انٹرنیل سے تو نہیں پھیلا میڈیا سے تو نہیں پھیلا سیتالائب سے تو نہیں پھیلا اخبار سے تو نہیں پھیلا پھر تو پر یہ دنیا میں کسے پھیل گیا کوئی قرآن یہی جواب دیتا ہے انٹرنیل کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں اور ہی اخبار کے ذریعے نہیں حافظ قرآن کے ذریعے پھیل وآلاللہ سبحوالاللہ نعرے کمیر نعرے مسائلت تعلیمات قرآن مدن قرآن جسل دستار بندی مفتی فرقان کا جیسا آپ کی بلا مندری نعرے تقیر بخشش کی راہ بومنوں آسان بنا دیں